بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بکتا کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھیکنا مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناو جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بلکل پرسکون ہوتا ہے غرور مت کرنا اپنے آپ پر اے انسان رب نے نہ جانے کتنے تیرے جیسے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دئیے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو ملنا سکو اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جینا سکو ہر وقت تنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے اپنے رب سے دوستی کر لو یہی وہ ذات ہے جو کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتی دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندگی نہ ہو جہاں انسان کے سبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے پھر وہیں رب فرماتا ہے کن پھر ہر ناممکن ممکن ہو جاتی ہے بات نیت کی ہوتی ہے کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے دوست کو اس قدر رازدار نہ بناو جس سے تمہاری عزت محفوظ نہ رہے دنیا بڑی عجیب جگہ ہے جب تک چلنا نہ سیکھا ہوتا کوئی گرنے نہیں دیتا اور جب چلنا سیکھ جاؤ تو ہر کوئی گرانا چاہتا ہے کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے واقوف نہ بنو جو مزاگ زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں لوگوں سے یاد کرنے کا شکوا مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے مضبوط بنے مضبط رہے اور مسکراتے رہے اپنے حاسدین کو جلنے دیں کہ آپ ابھی تک کیسے مسکرا رہے ہیں غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو دونوں تقدیریں ایک ہی ہستی کی لکھی ہوئی ہیں پلیز سبسکرائب پاور چینل